موسیقی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پانی کا بہران عالمی چیلنج قرار دے دیا ریاد میں ون پینٹ وارٹر سمٹ سے خطاب میں پانی کے وسال کے تحفظ اور بہتر استعمال کے لیے عالمی تعاون پر بھی زور دیا پانی کے بہران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبے کی تجویز بھی دے دی کہا سعودی اربیس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے جنوبی کوریا میں مارشل لوگ کا اعلان سادر یون سکسیول کا اپوزیشن پر اپنے راہنما کو بچانے کے لیے نظام مفلوج کرنے کا الزام کہا ملک کی اقومی اسمبلی جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہ بن چکی ہے مخالف پارٹی نے عوام کی زندگیوں کی پرواہ کی بغیر جمہوری نظام کو پلٹنے کی کوشش کی سادر سکھ کا ریاست مخالف قوتوں کو ختم کر کے ملک کو معمول پر لانے کازم جنوبی کوریای اسمبلی کے سپیکر کی فوج اور پلس سے اقومی اسمبلی چھوڑنے کا مطالبہ پارلیمنٹ نے مارشل لوگ روکنے کا بل بھی منظور کر لیا حکومت نے سات دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو آٹھ دسمبر کو لائے حمل کا اعلان کریں گے مولانا فضل الرحمان کی دھمکی لاہور میں پارٹی رہنما حافظ بلال درانی سے ملاقات میں کہا پارلیمنٹ سے منظور بل پر دستخط کی بجائے حکومت نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی بتایا جائے دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے اپوزیشن لیڈر امارہ ایوب نے جیوڈیشنل کمیشن کے ممبرشپ سے استیفہ دے دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو ختم اپنی جگہ بیرسر گوہر کو نامزد کر دیا کہا کہ اس کی وجہ سے وہ مکمل توجہ نہیں دے سکتے امید ہے بیرسر گوہر جیوڈیشنل کمیشن کے لیے بہترین ممبر ثابت ہوں گے قائدہ ایز بے اختلاف امار ایوب نے استیفہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بجوارا پی ٹی آئی دہشت گرد گروہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کرمینیل مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے ان کو کھل کر کھیلنے کی اجازت مل جائے تو یہ ملک کو آگ لگا دیں گے پولیس اور انجس اہلکار اس لیے شہید ہوئے کہ انتشار کے ماسٹر مائنڈ سے جیل نہیں کٹی جا رہی مریم نواز نے کرا دیا کہ پی ٹی آئی نے بار بار توڑ پڑ اور فسدات کی کال دی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے جب لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تو باہر کیوں نکلیں آپ گولی چلائیں گے تو سیکیورٹی فورسز پھولوں کے ہار ڈالیں گے پولیس کو گولی چلانے سے منع کیا تھا پی ٹی آئی کا لاشوں کا بیانیاں جھوٹا پڑ گیا پہلے کہا ہزاروں لوگ مرے اب کہتے ہیں بارام بات ہوئیں شہدہ کے جنازے اٹھے سب نے دیکھے ان کی کونسی لاشیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی پنجاب کابینہ کی جانب سے پولیس کے شہید کانسٹیبل کے لیے دو کروڑ نوے لاکھ روپے کا پیکج تیار زخم پولیس اور انجس اہلکاروں کے لیے دست دست لاکھ روپے کے پیکج کی منظوری احتجاج اور دھرنوں میں شر پسندی پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں آئندہ ایسے اناثر سینما ٹنک کے لیے انصدادے فسادات فورس بنائیں گے مزرعظم شہباز شریف کا اعلان دھرنے میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسپ فورس کا پہلا اجلاس شہباز شریف بولے مہمان سادر کے دورے کے وقت لشکر کشی ملک کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنے قانون پامال کرنے والوں سرکاری ملاک اور اہلکاروں پر حملے کرنے والوں کو قرار باقی سزا دی جائے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کا روائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا اسلام آباد سیف سٹی میں فورنز ایک لیپ شامل کر کیسے بین الاقوامی میار پر لائے جائے گا مزرعظم کو بریفنگ دی گئی موقع واردات پر موجود فسادیم کی شنافت کامل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے قوم کی ہوایت سے مستلہ فواز ملک کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائے گی مادر وطن کی سالمیت اور خوب مختاری کی حفاظت کرنے کی مکمل صلاحیت ہے آرمی چیف جنرل سید آسن منیر کا جوانوں سے خطاب سپاہ سالار کا ناروان اور سیالکوٹ میں فیل ٹریننگ مشکوں کا معاینہ آرمی چیف نے ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقل تیاری کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا آئی ایس پی آر کے مطابق مشکوں میں آرمیر انفنٹری اور میکنائز انفنٹری نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا آرٹلری ائر ڈیفنس آرمی ایوییشن اور انٹی ٹانک گائیڈڈ میزائل یونٹس نے آپریشنز کیے برقی جنگی صلاحیتوں اور معلوماتی آپریشنز کے ماستر استعمال کا بھی مظاہرہ ان آپریشنز کو دشمن کے مواصلات میں خلل ڈالنے اور جدید میدان جنگ کے واحول میں غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا فیک نیوز پر پانچ سال قید جا دس لاکھ روپے جرمانہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں حکومت نے سائبر کریم ترمیمی بل کا ابتدائی مساودہ تیار کر لیا دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن آثورٹی کا قیام ہوگا آثورٹی سوشل میڈیا سے مواد بلوک کرنے یا ہٹانے کے لیے باقتیار ہوگی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد بھی ہٹایا جا سکے گا آثورٹی کو سیکیورٹی اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹانے کا اختیار بھی حاصل ہوگا جھوٹا اجزام لگانے اور پیش مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا آثورٹی کے فیصلے کے خلاف ٹریبونل سے رجوع کیا جا سکے گا ادھر وزر داخلہ کی زیرے صدرت نیشنل ایکشن پلین کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس نیکٹا اور صوبوں کے مابین کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر دہشتگر تنظیموں کی سرگرمی کی روگ تھام کیلئے جام اقدامات اٹھائے جائیں گے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلوک کرنے اور غیر قرونی سیمز کی روگ تھام کیلئے اقدامات ہوں گے بانی پیچھائے نے کہا ہے آخری کارڈ باقی ہے ابھی نہیں بتاؤں گا علیمہ خان کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بانی کی صحت سے مطالق افواہوں کی تردید کہا بانی سانہ ڈی چاک پر افسردہ ہے مقامی اور عالمی سطح پر اٹھانے کی ہدایت دی ہے شہدہ اور گرفتار لوگوں کا پتا کروانے کی بھی ہدایت دی مشوا پی بی کی طرح دیگر پارٹی قیدت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا رہنمہ پیچھائے علی محمد خان بولے ہمارے تین مطالبات کا جواب لاشوں کی صورت میں دیا گیا کیا آئین و قانون کی بات کرنے والوں کو خاموش کر دیا جائے گا جس نے کارکنوں پر ظلم کیا ہے وہ عدالت میں جواب دے گا بانی پیچھائے کی رہائی تمام مسائل کا حل ہے تحریک انتشار لاشوں کا جھوٹا بیانیاں بنا رہی ہیں وزیر اطلاعات عطا تارر نے پیچھائے کا پرابیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا دوبارہ ثبوت بھی مانگ لیے کہا یہ گولی چلانے کا نہیں گولی کرانے کا بیانیاں ہے یہ لاشیں صرف ٹک ٹاک فیس بوک واتس ایپ پر ملیں گی وزیر اطلاعات منجاب عظمہ بخاری بولی علاشوں کی سیاست کرنے والے اب تک درجن بھر بیانہ تبدیل کر چکی انتشاریوں کی 26 نومبر کی ناکام بغاوت کے ثبوت پوری دنیا دیکھ رہی ہے صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا شدت پسندی اور انتہا پسندی پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ انتشار چھوڑ کر سیاسی دھارے میں رہے سعید غنی بولے ملک سے باہر بیٹھے افٹار پی ٹی آئی کی سیاست کنٹرول کر رہے ہیں ایک آدمی کے قید پر کانگریس ارکان خط لکھ رہے ہیں اور فلسطین میں قتل عام پر امریکی کانگریس سو رہی ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپوگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوچ کر ایک گھٹیا ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا سینیڈر فیصل بھاوڈا کا ٹویٹ لکھا گھٹیا ٹویٹ بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ باہر بیٹھے اس سازشیوں نے لکھا بانی نے اچھا فیصلہ کیا حکومت سے بات چیت کی جائے سڑکوں کے وجہ اسم نیو کا روک کیا جائے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ایک اور جیت زمباوے کو دوسرے ٹی ٹویٹی میچ میں دس وکٹوں سے پچھاڑ دیا میز بان ٹیم کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ ڈراؤنا خواب سنتیس رنز پر پہلی وکٹ گری اور ستاون پر پوری ٹیم پیولین ڈاٹ کے زمباوے کی ٹیم اپنی ٹی ٹویٹی تاریخ کے کم ترین سکور پر آؤٹ ہوئی نو کھلاڑی ڈبل فگر بھی نہ دیکھ پائے پاکستان کے سفیان مقیم کی کریئر بیسٹ پالنگ پانچ شکار کیے سفیان ٹی ٹویٹی میں سب سے کم رنز دے کر پانچ وکٹے لینے والے قومی بولر بھی من گئے تھامر رنز کا حدف پاکستانی اوپنرز نے بہت سانی پورا کر دیا تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل چیئرمند پی سی بی محسن نقوے کی سیریز جیتنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارک با چیمپیس ٹروفی پر بھارت کا پاکستان کی تجویز نہ ماننے کا امکان بھارتنگ میڈیا کے مطابق بی سی سی آئے پاکستان کی پیشکش ماننے پر ہچ کے چاہت کا شکار ہے پاکستانی چیمپیس ٹروفی سمیت اگلے تین سال تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر کرانے کی تجویز دی تھی پاکستان نے بھارت سے تحریری گیارنٹی مانگی ہے تحریری گیارنٹی نہ ملنے پر آئی سی سی چیمپیس ٹروفی کا فیصلہ کرے گی پاکستان پہلی بار بلائنڈ چی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا چیمپیون بن گیا فائنل میں بنگلہ دیش کو دس وٹنوں سے شکست پاکستانی بلائنڈ ٹیم نے ایک سو چالیز رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے گیارمیں اوور میں حاصل کر لیا کپتان نسار علی نے بہتر رنس کی طوفان ایننگز کھیلی سفدر نے سینتالیس رنس بنا کر ٹیم کی جیت میں ہم کے دار ادا کیا گرین شرس پورے ورلڈ کپ میں ناقابلے شکست رہی چیئرمن پیسی بی محسن نکوی کی فائنل جیتنے پر بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو مبارک بات کہا ٹیم نے پورے ایونٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا رزی اللہ پنجام مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ویلڈن سپیشل ہیروز ویلڈن کرکٹ کے سپیشل ہیروز نے شاندار کارکندگی سے ملکہ سرفخر سے بلند کر دیا